اسلام علیکم آج میری تقریر کا عنوان ہے یومِ آزادی محترم صدر و موزز حاضرینِ کرام چودہ آگست پاکستان کا یومِ آزادی ہے پوری قوم آج خوشی سے معمول نظر آ رہی ہے اور واقعی آج کا دن ہماری قومی زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے کہ آج کے دن ہم نے آزادی جیسی بے پایا دولت حاصل کی تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جنابِ والا چودہ آگست یعنی پاکستان کی یومِ آزادی کے دن بچہ بچہ خوشی سے شاد نظر آ رہا ہے شہر شہر، گاؤں گاؤں، گلی گلی میں مسرط و شادمانی کے نغمیں بکھرے ہوئے ہیں جلسے منقد ہو رہی ہیں تقریبات منائی جا رہی ہیں تقریریں ہو رہی ہیں پاکستان زندہ بات کے ناروں سے فضاء گونچ رہی ہے ہر بچہ بڑا مرد، عورت، ہر زیروع، مسرور و شادہ نظر آ رہا ہے کس قدر خوشی کا موقع ہے ہر طرف جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے دلوں میں ولولے پیدا ہو رہے ہیں آزادی کی کہانی دہرائی جا رہی ہے یہ پھل ہے لاکھوں قربانیوں کا یہ سلح ہے دن رات کی انتھک جد و جہد کا یہ انام ہے قدرت کا کہ ہم نے اس کے حصول کے لیے اتنا خون بہایا کہ زمین کو رنگین کر دیا جناب والا میں اپنے ہموطنوں کو اس خوشی کے موقع پر کچھ پیچھے غموں کی بستی میں لے جانا چاہتا ہوں جس کا نام ہندوستان تھا آج میں اپنے شہیدوں کی یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں آج میں چاہتا ہوں کہ گزرے ہوئے آیام کی تلخ یادوں کو اپنے دلوں میں کچھ دیر کے لیے ہی سہی لیکن بسایا ضرور جائے یہ یادیں ہمیں نیا حوصلہ دیتی ہیں ہمارے اندر نئے ولولے پیدا کرتی ہیں اور ہمیں نئے جہانوں کی تلاش کے لیے جدوجہت کا سبق دیتی ہیں میرے ہم وطنوں ہم ایک زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ ہم کس قدر دلیر قوم اور جفاکش لوگ ہیں زندہ قوموں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے قومی دنوں کو پورے جوش و جذبے آنبان شان اور تزک و احتشام کے ساتھ مناتی ہیں ہم آج آزادی کی خوشی منا رہی ہیں یہ آزادی ہمیں یوں ہی تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کر دی گئی تھی اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں آج ہم آزادی کا جشن منا رہی ہیں تو یہ ہر جگہ پرچم ہی پرچم ہے جو ہماری شان و شوقت کی علامت ہے دوستو آو میرے ساتھ ہم آواز نارا بلند کرو پاکستان زندہ باد شکریہ